بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک بہن نے مجھے دو ویڈیوز سینڈ کی ہیں جس میں عید ملاد النبی منانے کا نام نے ہاتھ ثبوت دیا گیا ہے تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن بھی کلیر ہو جائیں یعنی شبہات سے پاک ہو جائیں یہ ایک ویڈیو کوکت نورانی صاحب کی ہے غالباً یہ کوئی انٹرویو ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بیدد کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ ورسول سے ثابت نہ ہو اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو دین میں نہیں پیدا کی جائے یہ کل صحیح کہا انہوں نے بیدد ایسا ہی کام ہے جو اللہ ورسول اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور دین میں بعد میں پیدا کیا جائے اور اس پیجر و ثواب کی توقع ہو تو وہ بیدد ہے بلکل صحیح کہا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی سیکنڈ روپینین نہیں ہے اس کے بعد ہی اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ میرے والد کی آباس آئے کہنے لگے کہ ملاد بدد ہے تو کہنے لگے تم بھی توہر نبی میں نہیں تھی تم بھی بدد ہو اب وہ خود ہی ایک بات کہہ کر پھر خود ہی ایسے بات کرنا اس کو لطیفہ قرار دینا لطیفہ نہیں تمسخر ہے مومن تو ایسی تمسخر اڑانے والا نہیں ہوتا علامہ کو تو بالکل زیبہ نہیں ہے بہران میں اس پر کیا کہہ سکتی ہوں ایک چیز پہلے ہی کلیر کر لیں آنگے بھڑھنے سے پہلے کہ سائنسی اجادات سواریاں استعمال کی چیزیں انسانوں کی موت پیدا ہونا یہ سب تو ایک نیچرل پروسس ہے ارتقاء کا جو ہوتا چلا جائے گا اس میں بدد کا سوال نہیں ہے بدد ہے صرف دین میں پیدا کردہ ایسا نیا عمل جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے ثابت ہو نہ صحابہ کے اہد سے ثابت ہو اور بعد میں اہد صحابہ کے خاتمے کے بعد پیدا کر دیا گیا ہو اور اس کو صواب کا بھائی سمجھا جاتا ہو ایسا کم بدد ہے ٹھیک ہے اور یہی تعریف قوقب نورانی صاحب نے خود بھی بیان کی ہے اب اس کے بعد وہ دلیل میں سورہ مریم کی آیت تلاوت فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں سورہ مریم کی آیت ہے پندر و سلامن علیہ یومہ ولیدہ و یومہ یموتو و یومہ یو اسو حیہ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا بلکل آیت ہے اس سے عجیب بات ہے کہ یہ ملات کا ثبوت نکالتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے کیا اس کا سراکو سباک ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ پہلا جو یہ کچھ آیتیں ہیں آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں سورہ مریم کی کہ جب زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو ان کے پاس پرشتے آئے اور پرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا انہوں نے کہا کہ میری بیٹا کیسا ہو سکتا ہے میری تو عمر بڑی ہو گئی ہے میری بیوی بھی بانچ ہے پرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا اللہ ایسا ہی کرتے ہیں جب چاہتے ہیں اور پھر اللہ جو ہے تعریف یعنی خصوصیات بیان فرماتے ہیں حضرت یحییٰ کی کیوں کہتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا جو پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا اور اللہ اسے اپنی طرف سے شفقت اور پاکستگی اطاع کرے گا اور ماں باپ سے وہ نیک سلوٹ کرنے والا ہوگا سرکشنہ ہی ہوگا اور اس پر سلامتی ہے اس دن جس دن وہ پیدا ہوا جس دن وہ مرا اور جس دن اٹھایا جائے گا اب اس آیت میں سے ملاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت نکالنا یہ نہیں کہا جیب بات عقل سے بائد بات اس سے تو حضرت یحییٰ کی بھی ملاد ثابت نہیں ہوتی صرف اتنی بات کہی گئی کہ سلامتی ہے بات یہ ہے کہ زندگی میں تین مواقع شدید تطیف دے ہوتے ہیں انسان کے لئے ایک پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ہاتھ لگاتا ہے اور بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے اس کے ٹچ سے تو اللہ ربکرین شیطان کے سر سے محفوظ رکھنے ہیں انبیاء کو تو یحیلہ بھی محفوظ رکھے گئے موت کے وقت شیطان انسان کو بہگاتا ہے سرحانے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے شرک کر اب تو شرک کر اب تو شرک کر تو اس وقت اللہ ایمان والوں کے استقامت دیتے ہیں تو انبیاء اس سے محفوظ رکھے جاتے ہیں اور تیسرا موقع جو گنوایا گیا وہ ہے دوبارہ اٹھایا جانا باہ سے بادل موت یعنی حشد کریں تو اس دن تو آپ کو پتہ ہے فضال اکبر تاری ہوگی سب پر شدید گبرہات اور بیچینی کہ اللہ یعنی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی دودھ پلا رہی ہوما تو وہ اپنا دودھ پیتا بچہ پھینک رہے اس قدر گبرہت تاری ہوگی اور رشتہ داروں سے لوگ بھاگتے پھریں گے مو چھپاتے پھریں گے تو اس گبرہت میں جن کو اتمنان دیا جائے گا ان کو عظیم الشان برکت اور نعمت دی جائے گی تو سلامتی ہوگی انبیاء کے سارے گروہ کے لیے خصوصیت سے یہاہیا پیس میں ذکر آیا یہ بات صرف انہی کا مطلق نہیں کی گئی آگے چلکے آیت نمبر تین فیس میں حضرت عیسیٰ کے مطلق بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا اور یہ پیدائش والا دن نہیں تھا جب حضرت مریم ان کو کچھ دن بعد لے کر اپنے قبیلے میں آئیں اور لوگوں نے کہا مریم تو نے یہ کیا کام کیا نہ تو تیری ماں بری عورت تھی نہ تیرا باپ تو حضرت مریم نے بچے ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا اور یہ میں نہیں بولوں گی میرا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گود کا بچہ بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورا کلام کیا کہ میں نبی ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا بنایا گیا ہوں اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مجھ پر سلامتی دی گئی ہے یا اتا دی گئی ہے میری پیدائش کے دن میری موت کے دن اور اس دن جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں وہی تین مقامات ہیں کیونکہ کسی بھی انسان کو تو انہی تین مقامات پر اللہ رب کریم کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے انبیاء کو دی گئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے خصوصاً بیان کی گئی بلا شک و شبہ ان تین مواقعوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی اور دی جائے گی یعنی کہ جیسے پیدائش کے موقع پر آپ یقیناً شیطان سے محفوظ رکھے گئے موت کے موقع پر بھی محفوظ رکھے گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے تو بلا شک و شبہ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپ تو امام الانبیاء ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر اس بات سے عید ملاد ثابت ہوتی ہے تو پھر عید وفات بھی ثابت ہوتی ہے اور پھر عید حشر کیسے گرے گی تین مقامات بیان کیا تینوں کی این کی بات کیا جس کو آیت کو یہ دلیل بنا رہے ہیں اس میں تین مقامات کی بات ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے سلامن علیہ وسلم یومہ بھولیدہ میری پیدائش کے دن پر سلامتی ہے ویومہ یموتو میری موت کے دن کی سلامتی ہے ویومہ یب آسو حیہ اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے اس دن کی سلامتی ہے تو اگر اس سے ملاد ثابت ہوتا ہے تو پھر عید ملاد ثابت نہیں ہوتی عید وفات بھی ثابت ہوتی ہے پھر عید حشر کا بھی کوئی طریقہ سوچیں تو پتہ نہیں یہ کیسے وہ کہتے ہیں ماروں گھٹنا پوٹے آنکھ یہ کچھ اس قسم کی دلیل ہے آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس پر تفسیلی روایات دیکھ لیں کوئی ماسورہ تفسیر ماسورہ تفسیر وہ ہوتی ہے تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے قرآن کی ایک ماسورہ جو صحابہ اور تابعین کے اقوال سے کی گئی ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے تفسیریں بھر رہے میری جو مرضی ہے میں کہہ رہا ہوں تو جو تفسیر ماسورہ ہے جو صحابہ اور تابعین سے ہے اس میں سے آپ کوئی قول اس بات کا ڈھوم لیں کہ اس سے ملاد ثابت ہوتی ہے میں آپ کی دلیل قبول کر لوں ٹھیک ہے اب یہ تو ان لوگوں کی ذاتی رائے ہے کہ یہ اس میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر پتہ نہیں کہاں سے گھما کر پھرا کر نکال لیتے ہیں جتنی بھی آیتیں کہتے ہیں بڑی آیتیں ہیں وہ ساتھ ہی اسی قسم کی ہے ڈھونڈ لیں بلا شک کچھ بڑھ ڈھونڈ لیں البتہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ٹھیک ہے جیسے عیسیٰ نے وفات پانی ہے عیسیٰ تو ابھی اٹھا لیے گئے ہیں اور یاہیہ نے وفات پائی تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وفات پائی حاضر و ناظر نہیں ہے ایک اور بات ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد مولانا قاقب نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے اجتماعات ہیں ایسے جو آج کل ہوتے ہیں پہلے نہیں ہوتے تھے تو کیا وہ بدت ہے یہ تو اجتماع کی نویت پر مشتمل ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں دینی اجتماع کی صورت ایک ہی تھی عمومی طور پر اور وہ تھی درس قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے جو نہیں رہی آتی تھی وہ تعلیم کرتے تھے اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے تو قرآن کو سمجھانا قرآن فہمی کی محفلے اس کے لئے اجتماع بلکل جائی سے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں بہت بڑے اجتماع ممکن نہیں تھے نہ تو کمیونکیشن کی وہ ضرائع تھے نہ لوگوں پاس آنے کی وہ ضرائع تھے کہ آجائے دو گھنٹے کا یعنی در سے ٹنڈ کرے اور پھر آدھے گھنٹے میں دھر بھی پہنچ جائیں وہ سہولیات نہیں تھی تو آپ چونکہ چیزیں ممکن ہیں اور آسان ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ہے قرآن فہمی کا جتنا چاہے برادرز کیا چاہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ سمجھانے کے لئے اپنے جو اقوال آپ نے بیان فرمائے وضاحتیں کی قرآن کی آخرت کی نشانیاں بتائیں قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں اور چیزیں بتائیں اور کئی حلال و حرام کے اصول بتائیں بہت سالی وضاحتیں کی گناہ کبیرہ کی اقسام بتائیں بہت کچھ ہے تو یہ سب حدیث ہیں حدیثی سی قرآن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں قرآن کے علاوہ پھر حدیث پڑھایا کرتے تھے تو حدیث پڑھنے کی محافی بھی بالکل جائز ہیں حدیث پڑھنے کے لئے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا رہے تھے صحابہ نوٹ کر رہے تھے پھر صحابہ نے اپنے جو سٹوڈنٹس کو سکھا ان کے تابعین کو سکھا تو تابعین نے اولین کتابیں جو ہیں وہ عمرت تب کی مگر ان کے ذاتی مجموعے تھے اس کے بعد پھر تابع تابعین کے زمانے میں جا کر بڑے مجموعے ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے اور اب آپ کے سامنے کئی مجموعے ہیں تو جیسے کوئی صحیح بخاری پڑھاتا ہے یا کوئی صحیح مسلم پڑھاتا ہے حدیث کا کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کوئی پڑھا رہا ہے تو بلکل یہ دینی اجتماع ہے اور بلکل جائز ہے اور جتنے بھی چاہے بڑے پیمانے پر ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل بدت نہیں ہے پھر اس کے بعد اسلاحی یا تبلیغی اجتماعات وغیرہ یعنی جیسے زاکرنا ایک ساب کے ہوتے ہیں پروگرامز کے بظاہر وہ قرآن نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً قرآن نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں موضوع ہوتا ہے کہ یعنی گائے کھانے کا جواز وغیرہ تو وہ کمپیلیٹیو سٹڈی سے اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے مذاہر میں بھی ممنون نہیں ہے وغیرہ تو یہ بھی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے تبلیغ کا ذریعہ ہے تو یہ تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا پھر ویسے اصلاح کے لیے جیسے تقویٰ کے موضوع پر درس رکھ لیا کسی نے صبر کے موضوع پر درس رکھ لیا تسکیہ نفس کے موضوع پر رکھ لیا یا جیسے تربیت و تسکیہ کا پروگرام کسی نے رکھا کہ اس میں آٹھ دس لیکچرز رکھ دیئے صبر پر شکر پر اور نماز کے متعلق اس کی اہمیت وغیرہ بیان کی تو یہ بھی در حقیقت قرآن ہی کے لیکچرز آ جاتے ہیں کیونکہ یہ موضوعاتی لیکچرز ضرور ہے مگر مواد تو سارا قرآن و حدیث سے لیا جائے گا ہاں اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی قرآن و حدیث بیان نہیں کرتا اپنی کوئی کہانی سنا رہا ہے تو پھر وہ اس طرح طریقے کا غلط ہے لیکن قرآن و حدیث سے ڈرائیو آؤٹ کر کے موضوع کے تحت لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کیا جیسے آج کل لوگ بہت کم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی اہمیت سکھانے کے لیے یا زکاة کی اہمیت بتانے کے لیے یا رمضان قریب آگیا رمضان کی اہمیت بتانے کے لیے انہوں نے لیکچرز کسی نے رکھ لیا اور اس کو قرآن و حدیث سے انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا تو بالکل یہ این سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسے کرتے تھے کہ کبھی نماز کی اہمیت بتا دی کبھی روزہ کی اہمیت بتا دی اور جیسے رمضان وغیرہ آتا تھا تو رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کرتے تھے جہاد کے موقعہ ہوتے تھے تو جہاد کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے تھے کہ مشکل وقت آتا تھا تو صدقات کی اہمیت سے مطلق لیکچر دیتے تھے تو یہ سب پھر این سنت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے مشابرتی مجلی سے یہ بھی این سنت ہے مشابرتی مجلی سے سمجھتے ہیں کسی بات پر مشورہ کرنے کے لیے اپنی متعلق آفراد کی ایک میٹنگ ملا لینا کوئی دارہ ہے فور ایکزامپل الہدا ہے میں الہدا کا نام لے لیتی کیونکہ پر فرد صاحبہ بڑی بسیول قلب خاتون ہے مبدای ہی مٹیں گی کہ میں نے مثال میں الہدا کو پیش کیا تو الہدا کا ایک انسٹیٹوشن ہے اس کی بہت ساری برانچیز ہیں تو کسی برانچ میں جیسے فور ایکزامپل لاہور کی برانچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا فرز کنے کے ان کا پاور سپلائی جو ہے وہ بار بار رسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اپنے انتظامیاں کا ایک اجلاس طلب کیا کہ آ کر بیٹھو کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انتظامی امور میں صحابہ کے ساتھ مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں ٹھیک ہے تو مجلس شورہ کے درجات ہوتے ہیں ایک تو قومی لیبل پر ہے پھر اپنے اپنے کوئی ادارہ بھی بغیر مشورے کے نہیں چل سکتا چار پانچ لوگ کم از کم ہوتے ہیں جو میں جل کر کام کرتے ہیں آپ ان کو ڈیریکٹرز وغیرہ بھی کہہ لیتے ہیں عام طور پر تو یہ مشابرتی مجالس بھی کرتا ہی اسلامی ہے اس میں کوئی غیر سنت بات نہیں ہے اور بسیarin کی ہے عجر و سواب کے لیے نہیں ہوتی یہ تو انتظام چلانے کے لیے ہوتی اب اس کے بعد کام کوئی سیاسی جلسے جلوس تو ان کی پہلی بات تو یہ کہ کوئی مذہبی حیثیت ہی نہیں ہے ٹریک ہے کہ یہ عجر و سواب کے لیے نہیں کیا جاتے ہیں دنیا میں کوئی سیاسی جلسہ اس فعجر و جلسے لاحظہ کیا جاتا تک اور دوسری بات یہ ہے نہ یہ مذہب سے تحسوس صحی heureات mass machop ان کے مذہب کے لیے کیا جاتے ہیں اور نہ ہی مذہب سے ان کی کوئی دلیل ہے تبدیلیاں دھرنے دینے سے اور لانگ راچ کرنے سے اور جو ہے احتجاج کرنے سے اور ووک آؤٹ کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے نہیں آتی کم از کم میں نہیں مانگتی کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب رسول اللہ لائے اور اس طرح لائے قرآن سنا کر قرآن پڑھا کر ٹھیک ہے تو ان کا بدد ہونا بھی نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ بدد تو تاب ہونا جب یہ مذہب کی بنیاد پر نکالے جائیں سیاسی جلسے جلوس نہ ان کا مذہب سے تعلق ہے یہ ٹوٹل اور ہی ایک رستہ ہے سیاست اب دین سے الگ کر لی گئی ہے تو یہ اور ہی رستہ ہے ہاں اگر کوئی مذہب کے نام پر نکالے گا تو پھر اس کی بات اور بھولی اس کے بعد آ جاتے ہیں احتجاجی جلسے جلوس تو ان میں بھی وہی بات ہے کہ احتجاج کس بات پر ہو رہا ہے سیاسی باتوں پر احتجاج ہو رہا ہے اور اگر مذہبی معاملات پر احتجاج ہو رہا ہے تو بلکل بیکار بات ہے بدد کہنا چاہے تو کہہ لیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے احتجاج کردے سے کبھی مسائل کھل ہوئے احتجاج کی اہمیت کیا ہے کیا اہمیت ہے میں جب بتائیے ذرا جس وقت عراق پر حملہ کرنا تھا امریکہ نے تو امریکن عوام نے کتنے بڑے بیمانے پر احتجاج کیا تھا تو کیا وہ حملہ رک گیا ابھی یہ ڈین مارک کا دو سال پہلے ڈین مارک والوں پر بڑی شور شرابہ چل رہا تھا مجھے نہیں پتا انہوں نے کارٹونز بنایا یا نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا نخواستہ مجھے کچھ علم نہیں ہے لیکن بہت اس باتے پر شور مچا نا اور بہت ریلیاں نکلیں اور بڑی حرمد رسول کے سلسلے میں احتجاج ہوئے اور لانگ مارچ کیے گئے کیا ہوا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا جب تک ہمارے اندر دمخم نہیں ہوگا ہم ان حیصل قوم بعزت نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقع کی حفاظت کاری نہیں سکتے احتجاج بہتجاج کوئی نہیں مانتا ہوتا خیر میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتی گا اور بات شروع ہو جائیں گے لہذا یہ جو احتجاجی ریلیاں وغیرہ ہیں دین سے ثابت نہیں ہیں اور دین کے لئے کی بھی نہیں جاتی ہیں ہاں اگر دین ہی کی کسی خاص مقصد کے لئے نکالی جائیں تو ان کی کوئی اصل نہیں ہے نہ ان سے کوئی فائدہ اصل ہوتا ہے بلکل ہی نکلنی جائیں اور بلکل بددت ہے ناپسندیدہ چیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے رسے تنگ مت کرو ٹھیک ہے پھر ایک اور قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں دین کے نام پر عجیب و غریب بے اصل اجتماعات جیسے ارسوں کے اور میلوں کے فلان بابا جی کا ملا تو فلان بابا جی کا ملا پھر گیارویاں اب اگلا مینہ اوسی کا شروع ہونے والا ہے پھر یعید ملا دو نبی کے جلوس محرم کے جلوس تازی اور کیا ہوتا ہے جو بھی اس طرح کا ہوتا ہے یہ پھر جو چہلم سویم برسیاں سب کچھ بدد ہے کون کہتا نہیں ہے کون ان کے حق میں بات کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا سب کچھ بدد ہے اللہ کرے کہ کوئی روکنے والا ہو وہ ہم دو صرف کیا ہی سکتے کوکمن نہیں روک سکتے اتھولٹی نہیں ہے ہماری تو یہ سب ہی بدد ہے کس نے کہا کہ نہیں ہے سب بدد ہے ٹھیک ہے اور کئی تو بدد ہونے کے ساتھ اور بہت سارے گناہب نے ساتھ لے کر آتے ہیں جیسے جو عرصوں کے ہوتے ہیں میلے تو ان میں بے ہیائی میوزک ڈرامنگ جو ہو رہی ہوتی ہے ڈھول پیٹے جا رہے ہوتے ہیں اور دھمال ناچنا اور بے پردگی مرد عورتوں پہ چاڑ رہے ہیں عورتیں مردوں سے ٹکرا رہے ہیں کوئی خوش ہے کچھ نہیں ہوتی اور پھر شرک قبروں پہ جا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں منتیں مان رہے ہیں اہلِ قبر کی اور جو ہے وہ پھر ان پہ نظر آنے چڑھا رہے ہیں تو وہ چڑھاوا بھی شرک تو کون کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بالکل خراب ہے جی روک سکتے ہیں تو روکیں ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ کہیں طرح کشتمات ہوتے ہیں تو کس کس کو بددت کہیں گے جو جو بددت ہے اس کو بددت ہی کہیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ایک کام زیادہ ہونے لگ گیا ہے تو بددت نہیں کہلائے گا برائی زیادہ ہو جائے گی تو بھی برائی ہی رہے گی گندگی کا ڈھےر اگر بڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب چونکہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو ایک سپٹ کر لو اس کی سپائی کی اور زیادہ ضرورت بھڑ جاتی ہے لہٰذا نیکی ایک پرسنٹ رہ جائے اور نائنٹی نائن پرسنٹ بدیاں آ جائیں تب بھی نیکی نیکی اور برائی برائی رہے گی یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ کتنے سارے اجتماعات ہوتے ہیں جتنے اجتماعات غلط ہوتے ہیں وہ غلط ہی ہے اور جو بددت ہیں وہ بددت ہی ہیں جیسا اپنے ارز کرتی ہیں اس کے پاس وگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم بددت یعنی اب پائی جاتی ہے اہد صحابہ میں پائی نہیں جاتی تھی تو کیا یہ بھی بددت ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاروں کی تقسیم بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمیان ہی کے ذریعے اور جس جس کی بنیاد حدیث پر مل جائے گی وہ بددت نہیں ہوگی چاہے وہ بعد میں بھی کی گئی یہ خود تاریخ میں بھی کھا تو کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کو چاہیے مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ تیس دن میں قرآن ختم کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کو تیس پارٹس میں رکھے تو صحابہ کے ہاں یہ تیس پارٹس کی تقسیم تھی نارملی صحابہ ایک مہینے میں ہی قرآن ختم کرتے تھے اور وہ تقسیم متین کردہ تھی البتہ الہدہ الہدہ پاروں میں چھپے ہوئے قرآن تو ظاہرہ اس زمان میں اویلیبل ہی نہیں تھے نہ پرنٹنگ پریس تھے نہ کاغذ تھا زیادہ تر لوگوں کے پاس تو لکھا ہوا قرآن موجود ہی نہیں تھا لوگ پریفر کرتے تھے یاد کرنے کو جتنا ممکن ہوتا تھا وہتنا لکھ لیتے تھے صرف بڑے بڑے اولوالعظم صحابہ جنہوں نے بہت ہی محنتیں کی انہوں نے اپنے قرآن لکھے ہوئے تھے کیونکہ قرآن کا یہ ہوتا تھا کہ جو حاکم کے پاس نسخہ ہوتا تھا ہر ایک صوبے کا حاکم تھا اس کے پاس نسخہ ہوتا تھا تو اس کے نسخے اس سے پھر جا کر نکل کیا جاتا تھا حضرت عثمان نے یہ احتمام کیا تو اس سے پہلی لوگ مسجد نبی میں آ کر نکل کر لیتے تھے یا سنتے تھے اور لکھ لیتے تھے اور پھر چک کرا لیتے تھے پھر سیاد بھی کرتے تھے پھر پاس بھی رکھتے تھے تو ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو تین جلدوں میں لکھوایا تھا ٹھیک ہے اور پاروں کی تقسیم ایسے ہی تھی جن کے جیسے آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں تو ایک پارہ دو پارہ تین پارہ تو جزف میں تھی ہم پارہ کہتے ہیں وہ جزف کہتے ہیں تو جزف اول جزف ثانی کے حساب سے اس کی تقسیم تیز کی ہی تھی لیکن جلدیں تین تھی وجہ وہی ہے ایتوب کعپی میں تو اگر کبھی یہ ممکن ہو تو دیکھئے گا میری بات غلط نہیں دوسری باق یہ ہے اور اس بات کو سمجھ لیجیے کہ خود مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ بددت وہ کام ہے جو دین کا کام ہو ثواب کے لیے اور ثواب کے لیے کرفاظ معنی بڑھا ہے مولانا صاحب نے نہیں کہہ ثواب کے لیے دین کا ایک کام ہو اور اللہ رسول سے ثابت ہو نہ صحابہ سے ثابت ہو بعد میں بڑھایا جائے پہلی بات تو میں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیس دن میں ختم کرو صحابہ کرتے ہیں کہ ان کے معمول سے بات ثابت تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثواب یا گناہ کا معاملہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو تیس پاروں میں پڑھے گا اس کا ثواب بڑھ جائے گا جو قرآن پاک سے پڑھے گا یا تو اس کا ثواب کام ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ صرف سہولت کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا کرنا چاہے کہ میں تیس دن کا حساب رکھوں تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ آیتیں نا یاد ذکنی پڑھیں کہ اچھا اتنی آیت تک ایک دن تو اتنی آیت تک دوسرے دن بلکہ وہ آسانی کے ساتھ ایک پارہ پڑھ لے اور دوسرا پارہ پڑھ لے اور تیسرا پارہ پڑھ لے تو قرآن کے اندر یہ تخصیص تب بھی تھی کہ جزوے اول ختم جزوے ثانی شروع یہ تب بھی تھی البتہ الگ الگ پارے تو ممکن ہی نہیں تھی نا ٹھیک ہے تو بلکل بے اصل بات ہے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جزیر زبر لگائے گئے اہدہ صحابہ میں نہیں تھے اور اب لگائے گئے دیکھیں پہلی بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر اہدہ صحابہ میں کام کا ثبوت پایا گیا ہو تو آج کے دور میں بددت نہیں ہوگی لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام شروع کیا اس کام کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کام کی ضرورت غیر اہلِ عرب کو عربی زبان سکھانے کے لئے آئی زبانیں پہلے بنتی ہیں ان کے قواعد اور رسول بعد میں ہمیشہ بنائے جاتے ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو سکھانے کے لئے ڈرائیو اپ کیے جاتے ہیں لہٰذا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قصرت سے لوگ مسلمان ہوئے اور لوگوں کو زبان سکھانے اور قرآن کی تجوید سکھانے اور الفاظ میں فرق کرنے کا مسئلہ پیش آیا کہ کیسے سکھایا جائے تو بہت کام کیا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے نقات بھی لگوائے اور انہوں نے جو ہے گرامر کے اصول بھی ڈرائیو اپ کر کے دیئے بعد میں گرامر اسی کے اوپر بلٹ ہوئی بیسیک روز آپ نے دیئے تھے اور زید زبر لگوانے کا کام بھی شروع ہوا جو مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خانہ جنگی کی حصیبت جھیلنی پڑی تو بعد میں پھر عمری زمانے میں حجاج بن یوسف نے اس کو مکمل کیا یہ ایک بات ہے کہ آغاز اس کہہ دے صحابہ میں یہ ہوا تھا دوسری بات بھی سن لیجئے کہ زید زبر کا مقصد بھی ثباب کا حصول نہیں ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں یہ زبان کا معاملہ ہے یہ لوگوی معاملہ ہے دینی معاملہ نہیں ہے سمجھائیں میری بات ایک زبان جو دوسروں کو سکھانی ہے کیسے سکھائی جائے مسئلہ یہ درپیش تھا یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا کہ قرآن کا عجر کیسے بڑھایا جائے تو چلو زیر زبرے لگا لیتے ہیں جو پڑھے گا اس کو زیادہ عجر آئے گا یہ بات نہیں ہے مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کو اپنی زبان پر مہادت تھی تو وہ ووولز بول لیتے تھے ووول سمجھتے ہیں ا 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 لچھنا چاہا تو ان کو بھئی ڈھکت ہے کوئی پتا نہیں چلتا کہاں علی پڑا ہے حمزہ پڑا ہے تو A ہو گا وہیں K price llega ڈھکا ہے تو پھر اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے یہ تشکیل کیا اور اس کو میں جائما کہا اس کو شہرت اور اس کو عام میں کرنے کا کہا حجاج بن یوسف کے ساتھ آیا تو انہوں نے ووولز کے لیے عنامتیں مقرر کر دی ٹھیک ہے عنامتیں مقرر کر دی کہ اگر کسی لفظ حرف کے اوپر لائن پڑی ہو تو وہ ا ووول ہوگا کسی کے نیچے لائن پڑی ہو تو وہ ا ووول ہوگا اور کسی کے اوپر گول سر والی لائن پڑی ہو جس کو آپ پیش کہتے ہیں تو وہ او ووول ہوگا یہ آوازوں کی علامتیں مقرر کی گئیں وووز کی علامتیں مقرر کی گئیں یہ خالص تل لغوی کام ہے لسانی خدمت ہے ٹھیک ہے اس کو قرآن کی نیت سے کیا گیا قرآن سکھانے کے لئے کیا گیا لیکن یہ قرآن میں کمی یا اضافہ یا اس کے پڑھنے میں عجر و سواب کے حوالے سے کوئی تبدیل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک خالص ٹیکنیکل مسئلہ ہے تھا کہ غیر عربوں کو کیسے سکھائی جائے عربی زبان تو یہ درحقیقت زبان کی خدمت ہے تو اس پر بددکل ویسے ہی آپ چسپاں نہیں کر سکتے سٹیکر ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا آغاز ہو دہر صحابہ میں ہوا تو یہ بددکل نہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو رنگین چھپتا ہے پھولوں کے ساتھ سجا ہوا رنگوں کے ساتھ یہ بھی تب نہیں چھپتا تھا یہ تو خالصاً دنیا بھی کام ہے چھپائیاں پرنٹنگ پریس نہیں تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے تو کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لوگ ہاتھوں سے کتابت کرتے تھے تو اب جو چھاپتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عجرہ صحابہ کی نیت سے ساپتے ہیں نہیں وہ اپنی پبلیسٹی کے لیے چھاپتے ہیں زہرنگین چھپا ہو نراج جو ہے وہ پھول بوٹے بنے ہو رنگ ہو بچوں کو پسند آ جائیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نہ تو صحابہ کی نیت سے کرتے ہیں نہ ہی وہ دین کے خدمت میں آتا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ بھی یعنی اس کٹیگری میں ہی نہیں آتا یہ کسی عبادت کے طور پر منتخب نہیں کیا گیا یہ فیر کہ بھئی عبادت ہے قرآن میں پھول بوٹے بنانا بلکہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ مختلف ڈیزائنز اس سے کرتے ہیں اور ان پر پھول بوٹے اس سے بناتے ہیں کہ لوگ خرید لیں ہمارا خرید لیں ہمارا خرید لیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے پھول بوٹے بنانے سے جرزیادہ ملے گا تو یہ اس کی بےوقوفی ہے اور اگر وہ اس نیت سے کرتا ہے تو پھر یقین ان بدت ہے ٹھیک ہے لیکن اس نیت سے کرتا کوئی نہیں ہے یہ سب جو ہیں اپنے چیز کی پبلی سٹی کرنے کے سٹنٹ ہیں کہ ہم نے ایسی بنائی ہے ایسی بنائی ہے پھر وہ کہتے ہیں ختم بخاری بھی پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوتا ہے تو کیا یہ بدت ہے جو بالکل بدت ہے کس دن کہا نہیں بدت ہے ختم بخاری یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ چیز وضع کی یہ وظیفہ وضع کیا کہ کوئی مسئیبت آگئی ہے تو بخاری شریف پڑھنا شروع کر دو اور مسئیبت ٹل جائے گی لوجک یہ بیش کرتے ہیں اس کی توجیح یہ بیش کرتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہم بار بار درود پاک پڑھیں گے تو مسئیبت حل ہو جائے گی مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ناک گھما کر پکڑنے کے ضرورت ہی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں تو بہت رحمت ہے داستفا کی تو اس کے لئے بخاری شریف پڑھنے ہی کی کیا ضرورت ہے آپ براہ راست ضرورت پاک پڑھ لیجئے کس نے منع کر رکھا ہے بہانہ کیوں منانا ہے دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کیا بخاری شریف پڑھنا بھی بیدت ہے جناب بلکل بیدت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم پر مسئیبت آئے تو میری حدیثیں پڑھنی شروع کر دینا بخاری تو چلے تھا تھی نہیں نا وہ تو بات ہی چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو موجود تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا کہ میری حدیثیں جب تم پر کوئی مسئیبت آئے تو بیٹھ جانا اور میری حدیثیں پڑھنی شروع کر دینا جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں تم درود پاک پڑھو گے تو لہٰذا تمہاری مسئیبت دور ہو جائے گی نہیں کہا بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ درود پاک پڑھو بلکہ یہ کہا جب تمہیں کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف یا بندے کی طرف تو اٹھو اور دو امدہ وضو کرو امدہ وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو تو امدہ نماز پڑھو جس میں اپنے دل سے باتیں بھی نہ کرو اور جب سلام پھیڑ لو تو اللہ کی سنا کرو جتنی کر سکو مجھ پر درود بھیجو جتنا پھیج سکو اور پھر اللہ سے دعا مانگو تمہاری حاجت قبول کی جائے گی ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اللہ کا ایسا نام نہ بتاؤں جسے پڑھنے سے تمہاری دعا ضرور ہی قبول ہو صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی یونس کی دعا لا الہ الا انتہ سبحانہ قیلنی کن تم مرے ظالمین اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اممہ ایشہ کہہ کہ جب بھی شدید پریشان ہوتے نماز پڑھنے کڑے ہو جاتے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری حدیثیں دہر آ کر تم درود پاک پڑھنا تو پھر تمہارا مسئلہ حال ہو جائے گا تو بلا شک و شبا بخاری ہو یا کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو اس کا یہ ختم یعنی ختم اس انداز ختم کرنا یعنی کہ اس کو بطور ختم شریف پڑھنا کہ جی اس کو پڑھیں گے تو مسئلت حل ہو جائے گی بالکل بدت ہے کس نے کہا نہیں یہ تو ہو گئی مولانا کوکب نورانی صاحب کے پوائنٹس اور دوسری جو ویڈیو تھی وہ کوئی محمد رضا صاحب ہیں ان کی تھی انہوں نے ایک حدیث سنائی اور ریفنس تو خیل انہوں نے نہیں گیا وہ کہتے ہیں یہ مسئلت میں موجود ہے میری نظر سے تو نہیں گزری بہرحال میں بھی کہ ہو گی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھرے سے نکل کر آئے صحابہ بیٹے گفتگو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھا کیا باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا اور اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں نبی کے طور پر عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایسا کر رہے ہیں تم یہی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم بالکل قسم اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم میں نے کسی بے اعتباری کی وجہ سے نہیں اٹھائی بائی کے بات یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں بیٹھا تھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ذکر میں مصروف ہیں تو اللہ رب کریم ان سے بہت خوش ہے اور اللہ ان کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے فرشتوں میں اچھا تھا کہ وہ حدیث کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں نمبر وائرہ بھی دیتے دیتے ہیں بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو اور ہم مان لیتے ہیں کہ ابھی مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے بس مجھے نہیں پتا صحیح ہے مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے کیا یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن ہو رہا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی شکل جو آج ہے وہ پائی جاتی تھی کیا وہ بیٹھ کر شورہ ہوگا کر رہے تھے کیا وہ جھنڈے لہرہ آ رہے تھے کیا وہ ناچ رہے تھے کیا وہ چراغان کیے ہوئے تھے وہ تو بیٹھ کر اللہ کا شکر کر رہے تھے اور احسان مندی کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ نے ایسا آلہ نبی دیا اور ہمیں اسلام کی نعمت سے فیضیاب کیا تو یہ تو آپ ہر وقت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کس قدر زیادہ ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اگر ہم ہر سانس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا حقیقت یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہر وقت یاد رکھیں آپ کے احسان کو ہر وقت ذہن میں رکھیں اور اس احسان کا سب سے بڑا بدلہ کیا ہے آپ کی پیروی کریں آپ کے دین پر چلیں آپ کے دین کو پھیلائیں آپ کے دین کی خدمت کریں جس مقصد کے لئے آپ دنیا میں آئے اسے تکمیل تک پہنچا اور اللہ رب کریم کا شکر بالکل ادا کریں روز کریں ہر وقت کریں کس نے منع گیا ہے برثڑے ثابت نہیں ہے کہ کون سا دن ہے اور وہ دن کنفرم آپ کا یومی وفات ہے تو یومی وفات کو آپ برثڑے مان لیں اور برثڑے تسلیم کرتے ہوئے اس دن آپ ہنگامہ بھرپا کر دیں جبکہ اسلام میں کسی کا برثڑے منانا بھی نہیں ہے نہ یہ فیل صحابہ نے کیا ہو جو آپ سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے تھے نہ تابعین نے کیا ہو نہ تابع تابعین نے کیا ہو بلکہ خود ملاد منانے والے لوگ یہ تسلیم کرتے ہو کہ چھٹی صدی ہجری سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں بھی تھا اور اس کو منانے والے اول لوگ وہی تھے تو اس کے باوجود آپ بحث کریں اور اس حدیث کو اُلٹ پُلٹ لے کر جائے اگر یہ حدیث صحیح ہے بھی تو اس کو آپ غیر ضروری طور پر گھما پھرا کر اس کا کچھ کا کچھ مطلب ہی کھائیں دیکھئے یہ اصل میں پتے کیا ہے بحث برائے بحث کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لنگر خانے آپ کے انہی لیسوں سے چلتے ہیں جو آپ ان کو دیتے ہیں دنیا کی خاطر دین بیچتے ہیں یہ ہے قرآن و حدیث میں تحریف مانبی کیونکہ تحریف لفظی تو ہوئی نہیں سکتی لفظ نہیں بدل سکتے قرآن و حدیث کے قرآن کے حدیث کے بھی اصل میں صحیح حدیث کے الفاظ نہیں بدلے گئے میں نے قرآن و حدیث کہہ دیا پہلی بات تو ایک لئر کر لیں کہ قرآن کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے حدیث میں چھوٹی حدیثیں شامل کی جا سکتے مگر جو محدثین تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجے بہت بلند کرے انہوں نے چھاند کر پھٹک کر آپ کے سامنے صحیح حدیثیں الگ کر دی ضعیف الگ کر دی انشاءاللہ حدیثوں پر بھی بات ہوگی کبھی بشرت زندگی تو قرآن میں تحریف مانبی ہے یہ اس سے بچے اللہ کے حضور ہم نے جانا ہے اور اللہ رب کے کریم کے سامنے کھڑا ہونا ہے آپ کے سامنے لوگ رنگ رنگ کی باتیں کریں گے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ ریفرنس مجھے بھیجا اور مجھ سے اس پر جواب طلب کیا اسی طرح آپ کا ذہن کلیر ہوگا اگر اور بھی کوئی سوال ہو الحمدللہ میں حاضر ہوں بات ضرور کیجئے ڈسکس ضرور کیجئے میری بات ضرور سنیے اپنی ضرور سنائیے شاہد کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات یہ بات نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ ضروری میری بات مانیں سنے تو صحیح کیا پتہ آپ کو سمجھ آئی جائے کیا پتہ کسی ابھی نہیں تو آگے چل کر کبھی آپ کو کوئی بات کسی موقع پر یاد آ جائے اور آپ کی اصلاح ہو جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا لہذا غور و فکر ضرور کیجئے تفکر ضرور کیجئے باقی وہ کیجئے جو آپ کا دل چاہتا ہے لیکن غور ضرور کیجئے اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے اور غیر جانبداد ہو کر سوچیں اگر غیر جانبداد ہو کر سوچیں گے نا غیر جانبداد ہو کر تو آپ کو اتنی دلیل ہی کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ بات بتائی کرنے کے لیے اٹھنا صحابہ نے کی اتنی بات ہی کافی ہوگی یہ رہ گئی یہ کہیں بات جو کوکب نورانی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ میری کتاب ہے پہلی عید یہ پہلی عید ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ عید کرن ہوتا تو جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں عیدین کا باپ پاتے ہیں نا ٹھیک ہے اور باب الجمعہ بھی پاتے ہیں کتابی جمعہ باب جمعہ تو آپ پھر کتابیں عید ملاد النبی بھی پاتے ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودہ سو سال بعد اٹھ کر کوکب نورانی صاحب پر اب وہی نہیں اتری ہے نا ان کو اب آکر فرشتوں نے نہیں بتایا کہ قرآن کی سعیت کا یہ مطلب ہے ان کو سارے چودہ سو سال بعد آج چودہ سو سینتیس میں ان کو پتا چاہی گیا اور اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کو نہیں پتا تھا ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہوتی تو صحابہ اس کو کبھی نہ چھپاتے اور آج محدثین نے ابواب باندے ہوتی اس احمدین کی اوپر ٹھیک ہے ہر احمدین کی اوپر باب ہے نا یومی آشورہ کی فضیلت تک میں باب ہیں تو عید ملاد النبی اگر کوئی حقیقت ہوتی تو باب عید ملاد النبی کتاب عید ملاد النبی آپ کو مل جاتی حضیث کی کتاب ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ ملتے الہدہ باب بننے ہوئے ہوتے لہذا غیر جانبدار ہو کر سوچیں صحابہ کو پتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا یہ آج سارے چودہ سو سال بعد ان کو بیٹھے بیٹھے پتا چلا اور جنہوں نے آغاز کیا چھ سدیاں گزرنے کے بعد چھ سو سال گزرنے کے بعد انہیں کو پتا چلا ذرا سا سوچیں گے تو آپ کو خود بخود پتا چل جائیں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا خیرت اگر مزید آپ کچھ پوچھنا شاہد تو ضرور پوچھیں مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ کم از کم آپ نے تفکر تو کیا باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ رب کریم مجھے بھی ہدایت پر رکھے آپ کو ہدایت پر رکھے اللہ رب کریم ہمارے دلوں سے حسد اور خینا نکال دے اللہ ہمیں غیر جانب دار ہو کر تفکر کرنے کی توفیق ادا کرے اور جب ایک بات حق سمجھ آ جائے تو اس کو قبول کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے والا بنا دے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا ناستغفروکا بنتو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو